دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کی نئی کپتان کنگ بابر آزم نے نیوز لینڈ کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم کی سولر اپنے سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے جاور بابر آزم نے پاکستان کرکٹ ٹیم میں بہت زیادہ تبدیلی کی ہے پانچ بہت بڑی تبدیلی کی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی سکوارڈ میں نیوز لینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لئے بابا رازم نے نیوز لینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لئے پاکستان کا کون سا سکوارڈ اناؤنس کر دی ہے پاکستان کے سکوارڈ میں کون کون سی تبدیلیاں کر دی ہے اس کی مکمل اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جانا آپ لوگوں نے کمنٹ میں بتانے کہ آپ لوگوں کا پیورٹ پلئر کون سا ہے پر بابا رازم نے جو سکوارڈ اناؤنس کیا یہ پاکستان کیا ایٹھ ایٹ ویٹی سیریز جتوا سکتا یا نہیں اس کی مکمل اپ ڈیٹ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے گئے کہ آپ لوگوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوتا جانے لوگوں کو ابھی سسکرائب کرنا نہ بھولئے جو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بابا رازم کی سکوارڈ بتا تھا بابا رازم نے کون سے سکوارڈ بتایا ہے بابا رازم سے بابا رازم ہوں گے سیم ایوب ہوں گے محمد رزوان ہوں گے بخر زمان ہوں گے سائب زادہ فرہان ہوں گے عثمان خان کو بھی شامل کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ابتخار احمد ہوں گے شاداف خان ہوں گے اماد وسیم بھی بہت کافی عرصے بعد پاکستان کر کر ٹیم میں واپس آگے اس کو بھی شامل کر دیا ہے سلمان علی آغا ہوں گے عبرار احمد ہوں گے اسامہ میر ہوں گے امیر جمال ہوں گے اور محمد آمیر بلاخر محمد آمیر کونیز لینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سکوارڈ میں شامل کر دیا ہے محمد آمیر ہوں گے اس کے ساتھ شاہن شاہ فریدی ہوں گے شاہن شاہ فریدی کو شامل کر دیا ہے نسیم شاہ ہوں گے عباس فریدی ہوں گے اور محمد آلی کو پاکستان کے ٹی ٹوینٹی سکوارڈ کا حصہ بنا دیا ہے بابر آزم نے